اسلام علیکم ناظرین ہم خیریت سے امید ہے آپ کی خیریت سے ہوں گے تو آج کی ہماری ریسپی ہے چکن کا قیمہ اور میتھی ہم بنا رہے ہیں قیمہ میتھی جس کے لیے ہمیں چاہیے حلدی دھنیا مرچے نمک ثابت مرچے تیز پتہ سینیمن لسن ادرک کپیس اور اس میں جائے گئی ہے انین ٹماٹر ثابت مرچے لال ادرک ایک جوالسن کا اور سات اٹھ ہری مرچے خضب زائفہ ڈالیے گا جتنا آپ کو پسند ہو اور پھر اس میں جائے گی ایک پیالی یہ کسوری میتھی اس سائس کی ہے تھوڑا سا اور ڈال لیں گے ہم ابھی ڈال لیں گے تو یہ ایک کپ ہم کسوری میتھی دالیں گے سوکی ہوئی جو میتھی ہوتی ہے اور قیمہ یہ ہے یہ دو ڈھائی پانڈ کے قریب ہے تین پانڈ کے قریب ہیں اندازے سے ہم نے لیا ہے پھر اکھا قیمہ ہے یہ چکن کا ہم نے خودی بنایا ہے چکن جگہ سے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ کل پر سب سے پہلے ہم اس میں دالتے ہیں آئل ہم تھوڑا کم دال لیں آپ حضر زائفہ ڈالیے تھوڑا زیادہ دالیے گا آئل ہم کم کھاتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے پین ٹیمچے کے قریب دال لائے ٹیبل سپوڑ آپ اس میں ایک کب دال سکتے ہیں ہادہ کب دال سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دالیں گے اس میں تیز پتہ سنیمن پھر دالیں گے یہ دیکھیں 1.5 انھیل دالیں گے سب سے پہلے پیس پتہ دالیں دو تیز پتہ دالیں ایک سنیمن دالیں اور اس کے اندھے انھیل دالیں اندھا پھرچے ہماری سکتے ہیں سپرزی رکھ سپرزی رکھ سپرزی رکھ دام اگر سپرزی رکھ سپرزی رکھ سپرزی رکھ اینسے خان thirty سپرزی Darth اور اس یعược سپرزیری رکھ اس پرزی رکھ سپرزی رکھ اس میں دالیں یہاں نمک دو چلچے بلکی چلچا اور دالیں ایک سپن چھوٹا ہے یہ لکھتا ہے اس کے ہمیں تین اسپن دالتی ہے تو دالیں ہمیں ہارے موٹس دالیں لال موٹس یہ ہم نے دالتی میں ہاتھ سوال کام سٹ بارہ خلیف ہم اس میں دالتوں پیما ہم نے اس میں قیمہ ڈال کیا اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں دس سنو درک کے ساتھ ہم اس میں تین چمچے ڈال رہے ہیں چکن کا قیمہ ہے تو بلکل تھوڑی سی ہیٹ نہیں آنا چاہیے ہیٹ آتی ہے تو مزی کا نہیں لگتا ہم نے اس میں تین چمچے ڈال رہے ہیں اس میں ڈال رہے ہیں مسائلہ 1.5 ڈال رہے ہیں ہم نے ٹی سپن وہ ڈال رہے ہیں دھنیا پاکا ایک چمچ خلپی ایک چمچ دال مرچ اور ایک چمچ کرم مسائلہ کساوہ گھر کا فریش ہم نے اس میں مسائلہ ڈال رہے ہیں لسہ ندرک مرچے کرم مسائلہ کساوہ کساوہ اس سے ڈال رہے ہیں اس میں ڈال رہے ہیں ٹھگر ٹھگر ہم نے ٹھگر 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 یہ سائز کا ایک تھا یہ ہم نے کارکٹس میں دال دیا اب یہ ادرک کے رکھی بھی یہ ہم بات میں دالیں گے ادرک کھرا دنیا ہم بات میں دالیں گے اور میسی اس کو ہم چڑھاتے ہیں تماماٹر سے پانی میں ہی گلے گا اور دو دو چار سید منٹ میں اس کو ہم پھلا کریں گے چوہ چڑھو دے دیگے اس کو ڈھاپ دیتے ہیں اسی میں یہ گلز دائے گا اس کا پانی چھوڑا ہے ابھی یہ ہم نے اس کے اندر پلکل پانی نہیں دا چکن کا ایک آنا خوش کرتا دالا کا چکن یہ کیمے کا موٹا موٹا کیمے اس لئے ہم نے کھل دنایا اچھا رکھتا ہے موٹا موٹا اب اس کو جو ہے یہ جو کماٹر ہے اس کے اندر پورے گل جائیں گے اس کے اندر پلکل ہلوہ ہو جائیں گے اور اس کو پھون لیں گے پھوننے کے بعد ہم اس میں ادرک ہر ادھنیاں ہری میچ سے دا دیں گے ابھی ہم دالنا ہے میٹی کسوری میکی اس کو ہم نے تھوڑا سا تین پانی سے اوپر سے اتھی نتھار کر دھو گیا واش کر گیا تاکہ کوئی مٹی وٹی ہو کر نیچے نکل دیں سب چیزیں ہم نے اس میں شروع میں دا دیتی گھرہ مسائلہ وٹی یہ بھی اچھی لگ گئی ہے پرائش ہو تو پرائش دا دھو اس کو تھوڑی تھوڑی دیر میں ہم بھلا رہے ہیں اور اس کے پانی پورا پھوش ہو جائے گا اس کو پھوننے گے جب آپ کو بھی خادمیں گے اس کا پانی پھوش کر دیں گے تو دیکھیں ناظرین ہمارا ادھے قیمہ تیار ہو گیا ہم نے پھرکل پانی وانی نہیں ڈالا اسی میں یہ ٹرماٹروں کے پانی کے اندر گلہ اسی میں بھون گیا اس کو پھوش ہو گیا یہ دیکھیں بلکل بھون گیا کافی آئل ڈالا ہے پتہ نہیں چلا آپ لوگوں کو تھوڑا سا اور اس میں زیادہ آئل ڈالیں گے تو خوبصورت لگے گا یہ لیکن ہم زرہ کم ڈالتے ہیں آئل ہمیشہ کی طرح اور یہ دیکھیں اس کے اندر ہمارے پاس جتنی بھی آرنج ریڈ اور آدھرک ہرہ دھنیا اور ریڈ مرچے اس میں ڈال دیتے ہیں ہم نے یہ رکھی ہیں ہم ڈال دیں گے خوبصورتی کے لیے زرہ اچھی لگے آپ کے بچے ہر ہی ہو کوئی سی بھی مرچے ڈال سکتے ہیں کہ ہم اس کو کھل ہیں اب اس میں ہم ڈال دیں گے تھوڑی سی آدھرک تھوڑی اندر ڈال دیں گے تھوڑی اندر ڈال دیں گے تھوڑا سی دنیں گے ہرہ دھنیا اچھوڑی سی اچھوڑے سی بچے گھام ہرہ دیتے ہیں یہ دیکھیں تھوڑی سی یہ ریڈ مرچے تھوڑی سی اور ایک مرچے دیکھیں ہمارا تیار ہو گیا ہے چکن میتھی قیمہ میتھی قیمہ ہے چکن کا قیمہ ہے میتھی قیمہ تو لائک کرنا سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور دعاوں میں یاد رکھیں پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نئے ریسیبے کے ساتھ اپنا خیال لکھئے گا خدا حافظ